تو گائز کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ڈوری مون ہے اس کا جو یہ گھر ہے یہ ریال لائف میں بھی موجود ہے اور اس ہوتل میں جو آپ کو یہ کھانے کی الگ الگ طرح کی ویرائیٹی دکھائی دے رہی ہے اسے یہ آپ چاہ کر بھی کھا نہیں سکتے ہو لیکن وہ کیسے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی سائنکل بھی ہے جس کے جو ٹائر ہے وہ راؤنڈ سیپ میں نایا ہو کر سکوئر سیپ میں ہے پھر بھی اس سائنکل کو آپ بڑی کمفرٹیولی چلا سکتے ہو تو ویڈیو وہ زیادہ ہی ٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو پلیس ویڈیو کو جرہ سی بھی سکپ مت کرنا اور بنے رہی گا میرے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک نمبر سیون تو گائز آپ سبھی لوگوں نے بھی یہ نورمل آئی فون کو دیکھا ہی ہے اور آپ سبھی لوگوں کو اس کے سائز کے بارے میں بھی پتہ ہی ہے جو نورمل ہی کچھ ایسا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس دنیا کا سب سے بڑا آئی فون دیکھا ہے ایک ایسا آئی فون جس کا تو سائز ہے وہ آٹھ فٹ سے بھی زیادہ ہو اور اس آئی فون کو آپ پوری طرح کنٹرول بھی کر سکو کیا آئیے دیکھیں یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی فون ہے اس آئی فون کی ہائٹ پورے آٹھ فٹ سے بھی زیادہ ہے اس آئی فون کو میٹھیوم بیم نام کے ایک یوٹیوبر نے بنایا ہے اور اسے آپ ایک نورمل آئی فون کی طرح کنٹرول بھی کر سکتے ہو نمبر سکس تو گائز آپ سبھی لوگوں نے بھی یہ وی آر گوگلز کے بارے میں تو سنائی ہیں جسے پہنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی الگ دنیا میں ہی آگئے ہو لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وی آر گوگل کا یوزر کچھ اس طرح گائیوں کو پہنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے دی ہاں روس کے اندر گائیوں کو وی آر گوگلز پہنائے جاتے ہیں جس میں ان گائیوں کو اپنے چاروں اور ہرے برے کھیت دکھائی دیتے ہیں لوگوں نے بھی یہ نورمل سائیکل کو تو دیکھا ہی ہے جس کے جو ٹائر ہے وہ کچھ اس طرح سے راؤنڈ شیپ کے ہوتیں ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایک ایسی سائیکل کو دیکھے جس کے جو ٹائر ہے وہ راؤنڈ نہ ہو کر سکوئر سائز میں ہو جی ہاں یہ دیکھیں یہ ایک ایسی سائیکل ہے جس کا جو ٹائر ہے وہ راؤنڈ شیپ میں نہ ہو کر اس طرح سکوئر سیپ میں ہے اب آپ سب لوگ سوچ رہے ہوگے کہ سائنڈ کو آخر چلائے کیسے جائے گا تو دیکھیں سائنکل کو نورمل سائنکل کی طرح ہی چلایا جاتا ہے تو دیکھیں اس سائنکل کو کچھ خاص طرح کے ڈیزائن سے بنایا گیا ہے جس سے ہی سائنکل کا جو اللہ ہے وہ ایک جگہ پر ہی رہتا ہے اور جو صرف ٹائر ہے وہ ہی روٹیٹ ہوتا ہے تو کیسے ویڈیو میں یہاں تک مزا آئی رہا ہے تو پلیز ایک سکنی نکال کر ویڈیو کا کلائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے کیونکہ یہاں میں سے کئی لوگ ویڈیو دیکھتے ہو پر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو پلیز یہاں نیچے جو سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے رہا ہے اس پر کلک جرور سے کر دینا نمبر فور تو گئیس کے آپ سبھی لوگوں نے ایک ایسا کام دیکھا ہے جس کے اندر نورمل لوگ نہ رہ کر ڈوگ رہتے ہوں یہاں یہ دیکھیں براجل میں ایک ایسا ٹاؤن بنائے گیا ہے جو صرف ڈوگ کے لیے یہ ہے اس ٹاؤن کے اندر ایک ہزار چھے سو سے بھی زیادہ ڈوگ رہتے ہیں اور اس گاہ میں ڈوگز کو ہر مہینے دس ٹن سے بھی زیادہ کھانا دیا جاتا ہے نمبر ثری تو گئیس آپ سبھی لوگوں نے کو تو ضرور سے دیکھا ہوگا جس کے اندر کئی ساری الگ لگتا رہا ہے کی خراب چیزوں کو رکھا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ٹائر بھی دیکھیں جس کے اندر جتنے بھی خراب ٹائر ہے ان کو رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ جہاں پر بھی دیکھو گے وہاں پر صرف آپ کو ٹائر ہی ٹائر دکھائی دیں گے اور اسے ٹائروں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹو تو گئیس آپ سبھی لوگ بھی جب نورمل ہوتل میں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو کچھ چیز طرح سے منیو دیا جاتا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز پچند کر کر آرڈر دے سکتے ہو لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جپان کے ہوتل میں کچھ ایسا نہیں کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک ایسا ہوتل ہے جہاں پر منیو نے دیکھ کر کچھ اس طرح سے فیک ڈس بنا کر ہوتل میں لگائی جاتی ہے جسے آپ دیکھ کر اس چیز کو آرڈر کر سکتے ہو اور ان چیزوں کو پلاسٹک سے بنائے جاتا ہے اسے دیکھنے پر ایک بار ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ فیک ڈس ہے نمبر ٹو گئیس آپ سبھی لوگوں نے بھی اس ڈوری مون کے ہاؤس کو تو ضرور سے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈوری مون کا یہ سیم ہاؤس ریل لائف میں بھی بنایا گیا ہے ہی آئیے دیکھیں یہ ہاؤس بلکل ڈوری مون کے ہاؤس کی طرح لگتا ہے اور اس ہاؤس کو بلکل کارٹن والے ہاؤس کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تو کوئیس یہ تھی کچھ آج کے فیکٹ ویڈیو کے سلکی کومنٹ کر کے ضرور سے